موسیقی اور ساتھی میں لیے ہیں کاجو اس کو ہم آوار نائٹ سوک کر لیں گے اور یہ چرونجی اس کو بھی ہم سوک کر لیتے اور یہ باریکٹے بھی خجور ہے ساتھی میں لیے ہیں پرت tha اور یہ بادام ہے اس کے ساتھی میں لیے ہیں تربوس کے بیچ اس کو بھی ہم فرائی کر لیتے تو ہم ان ساری چیزوں کو سوک کرنے کے بعد باریکٹ کر لیتے تو یہ دیکھئے فرنڈز ہم نے ساری چیزیں کٹ کر لی ہیں اور ساتھی میں لیے ہیں دس سے بڑا الیچی اور یہ ہے کھوا اس کھوے کو ہم باری کر لیتے ہیں تو آپ یہیں پہ دیکھ سکتے ہیں ہم نے جو ڈائی فروٹس لیتے ہیں اس کو ہم فرائی کر لیے ہیں اور یہ پیستہ ہے اور یہ تھوڑی سے اخروٹ لیے ہیں اور یہ رہے کاجو بادام اس کھجور کو بھی ہم فرائی کر لیتے ہیں اور ساتھی میں لیے ہیں تھوڑی سے خربوس کے بینچ اس کو بھی ہم فرائی کر لیتے ہیں اور یہ باریک سوئیاں ہیں اس کو بھی ہم گھی میں فرائی کر لیتے ہیں ہم یہ اب یہ پانچ لیٹر کے خریب دودھ کا استعمال کر رہے ہیں اور یہ دودھ ہمارا فل فیٹ ہے اور اس کے ساتھی بھی ہم ساری چیزیں رکھ لیے ہیں تو یہ ہے شکر آپ کو جتنا میٹھا پسنے کمی ہیں زیادہ رکھ سکتے ہیں اور یہ الائچی کا پوڈرس بھی ہم توڑی سی شکر دال کی باریک کر لیے ہیں اور یہ رہا کیسر کیسر اٹھ کرنے سے شیرخور میں میں بہت ہی اچھا فلیور آتا ہے ہم یہاں پہ ایک جار لیے ہیں اور اس کے نیرے ہم ایٹ کریں گی کھوا اور اس میں تھوڑی سی شکر ایٹ کریں گے اب دو بڑے چمچ اس میں دودھ شامل کرتے ہیں اس کو ہم باریک کر لیں گے تو آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں جو ہمارا کھوا ہے بہت ہی اچھی سے باریک ہوا ہے ساتھ ہی ملی ہے اکھروٹ ملک اکھروٹ کو ہم اوورنائٹ تک سوک کر لیے تھے اور اس کو ہم دودھ میں دال کی باریک کر لیے ہیں اس کو ہم شیرخور میں میں ایڈ کریں گے اس کے دالنے سے اس کا فلیور اور بھی بڑھ جاتا ہے تو ہم اس اکھروٹ ملک کو باقی کے دودھ میں ایڈ کر دیتے ہیں اب اس میں ایڈ کریں گے کھوا جو ہم باریک کر لیے تھے وہی ہے اسے بھی ایڈ کر دیتے ہیں اسے بھی دال کے اچھ سے مکس کر دیتے ہیں اب اس میں ایڈ کریں گے شکر اب ہم اس میں تھوڑا سا کیسر آٹ کریں گے بس اتنا سا ہی کیسر اس میں کافی اس کو دال کے اچھ سے مکس کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں فرینڈز خوے کے اندر جو گھی رہتا ہے وہ دودھ کے پر آکے جمع ہو گیا ہے جب اس کو ہم گرم کریں گے تو یہ اچھے سے ملڈ ہو جائے گا چھیر کھر میں کو برانے کے لیے زیادہ گھی کا استعمال آئی ہوتا ہے اسی سے یہ بہت ہی چکنا ہو جاتا ہے تو ہم اس کو گرم کرنے کے لیے رکھ دیتے ہیں تو یہ بھی ہمارا ریڈی ہے اب ہم سویاں فرائی کر لیتے ہیں اس سویاں کو فرائی کرنے کے لیے ہم تھوڑا سا گھی ایڈ کیے تھے اور اس کے اندر ہم سویاں فرائی کر رہے ہیں جب تک یہ لیڈ برون نہیں ہوتے اسے ایسے ہی فرائی کرتے رہنا ہے اور یہ کھجور ہے اس کو بھی ہم فرائی کر لیے ہیں اور یہ وہ سارے ڈائف روڈتیں جو فرائی ہو کی تیار ہیں اور یہ ہماری سیویاں بھی تیار ہو چکی ہے اب ہم شرکھر میں برانہ سٹارٹ کرتے ہیں شرکھر میں کو ہم گیس پہ لگ دی ہیں اور اس کا فلیو ہم ہائی کر دی ہیں اس میں ہم کنٹینیو چمچہ ہلاتے رہنا ہے اور اس میں ہم ایٹ کریں گے دو سے تیر الہ چیز کھم اپن کر لیے ہیں اب ہم اسی میں ایٹ کریں گے فرائی کی ہی وے ڈائف روڈ elderly اس سارے اس میں ایٹ کر دیتے ہیں جو ہمارے فرائی کی ہی وے کھجور تھے اس کو ہم تورے سے دودھ میں الگ سے پکا لیے تھے وہ ابھی ہم اس میں ایٹ کر دیتے ہیں تو یہ بھی اس میں چلا گیا اس کو ہم دال کے اچھی سے میرے لیے تھے اب اس میں ہم ایٹ کریں گے دو ٹیبل سپون گھی ہم یہاں پہ گھی کی قوانٹیٹی کم رکھیں کیونکہ ہم اس میں کھوا ایڈ کر دیئے ہیں اگر آپ چاہے تو گھی کی قوانٹیٹی کمیاں زیادہ رکھ سکتے ہیں جو ہمارا شیرکھر میں بہت ہی اچھی سے پک رہا ہے اس کو مہر کچھ دیر ایسی ہی پکائیں گے اس میں ہم ایڈ کریں گے یہ لیچی کا پوڈر اس شیرکھر میں کو ہم تقریباً پانچ منٹ تک لو فلم پہ ایسی چھوڑ دیتے ہیں جو گھی ہم اس میں ایڈ کی ہیں اور جو کھوے میں ایکسٹرہ گھی ہوتا ہے وہ خود بخود اس کے پر آکے جمع ہو جائے گا اور پھر اس کو ہم بعد میں ڈیش آؤٹ کر لیتے ہیں ما شاء اللہ ہمارا مزیدار سا شیرکھر میں بند کی تیار ہو چکا ہے اس کے پر ہم فرائی کے ہوئے کاجو بادام کانش کر لیتے ہیں اور پھر ایڈ کریں گے پستا اور اب ایڈ کریں گے تھوڑا سا کیسر یہ سر آخر میں ایڈ کرنے سے اس کا لکھ بہت ہی اچھا آتا ہے تو یہ دیکھیں ما شاء اللہ کتنا خوبصورت لکھ آیا اس کا ہم اس شیرکھر میں میں سیویاں آئیڈ نہیں کیے ہیں تو آپ جب بھی کسی کو سرپ کر رہے ہیں تو سب سے پہلے کھٹوری میں تھوڑا سیویاں رکھ لیں اور اس کے پر گرم شیرکھر میں دالیں اگر آپ سویوں کے ساتھ کا شیرکھر میں دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کی ریسے پی آپ کو اوپر آئی بٹن بھی مل جائے گی آپ وہاں سے جائے گی زلی دیکھ سکتے ہیں تو ہم اس میں ایڈ کر لیں گے کشمش تو یہ ہمارا بند کے ریڈی ہے تو یہ ہمارا مزیدار سا شیرکھر میں بند کی تیار ہو چکا ہے انتہائی ساکیدار بنا ہے تو فرنڈس آپ بھی سے اپنے گھر پہ ضرور ٹرائے کیجئے اور اسے انجوائے کریں آپ کو ہماری ریسے پی بسا نہیں ہے تو ویڈیو کو لائک کمنٹ سے ضرور کیجئے گا اگر آپ ہمارے چینل پہ نہیں ہوئے تو چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیں تو ہمیں لیں گے کور نیو مزیدار ساپی کی ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ